جی دیکھیں شہر بھر سے جو ہے فائر برگیٹ کی گاڑیاں یہاں پہ طلب کر لی گئے ہیں اس وقت جو ہے نو فائر برگیٹ کی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں جس میں جو ہے ایک سنارکل بھی ہے اور دیگر جو ہے فائر ٹینڈر بھی یہاں پہ موجود ہیں اور چاروں طرف سے جو ہے بیلڈنگ میں پانی برسایا جا رہا ہے تاکہ جل سے جل جو ہے بیلڈنگ کو آگ سے محفوظ کیا جائے اور آگ پر کابو پا لیا جائے مگر یہ ابھی تک جو ہے کوشش جاری ہے اور اگر میرا کیمرہ میں آپ کو پیچھے کی طرف دکھا سکے کہ وہاں پہ آگ اس وقت بھی موجود ہے ساتھ ساتھ میں جو ہے شدید قسم کا دھوہ کالا یہاں پہ موجود ہے جنس کی اجازے جو ہے کافی مشکل ہو رہی ہے مگر جو ہے کوشش جاری ہیں اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جانی زیادہ نقصان نہیں ہوا صرف ایک جو ہے شخص کو نکالے گیا ہے وہ کس طرح زخمی ہوا ہے وہ بتایا نہیں گیا ہے بلکہ دکان کے پیچھے کے حصے سے کہیں سے نکالا گیا ہے اور اس کو بھی فوری طور پر جو ہے اسپطال منتقل کیا گیا ہے مزید جو ہے کوشش یہی جاری ہیں کہ شہریوں کو باحفاظت یہاں سے نکالا جائے شایان ساتھ ہی موجود رہی ہے کراچری کا علاقہ عائشہ منزل جس کے قریب پرنیچا کی دکانوں میں یہ آگ لگی ہے تیزی سے پھیلنے والی آگ نے سات منزلہ رہائش امارت کی والائی منزلوں تک بھی رسائی پالی ہے اور اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فون کے گدوں کی دکان میں لگنے والی اس آگ نے بیگر دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آگ کے شولے امارت کے اوپر بنے رہائشی فلیٹس تک بھی پہنچ چکے ہیں آگ میں جھرس کر ایک شخص شدید زخمی ہوا جس اسپطال بھی منتقل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولس اور رینجرز کی جانب سے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور اس وقت آپ کو یہ بتائیں کہ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن یہاں پر جاری ہے فائی برگیٹ نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا ہے املا آگ بجانے میں اس وقت مصروف ہے فائی برگیٹ کے مطابق آگ لگنے کا اواقعہ نیجی شاپنگ مال میں پیش آیا دکان میں رکھے فوم کی وجہ سے آگ کی شدت بڑی ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ کے بائیس لگی ہے اور یہ رش والا علاقہ ہے یہاں پر امدادی سرگرمیہ سر انجام دینے میں بھی ریسکیو اہلکاروں کچھ پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ صرف آگ دیکھنے کے لیے بھی پہنچ چکے ہیں اور ریسکیو ٹیموں کے جانب سے سنارکل کی مدد سے متاثرہ فلات سے لوگوں کو نکالا گیا ہے اور پوری امارت کو کالے دھوے نے اپنی لپیٹ میں اس وقت لیا ہوا ہے سیول جناہ اور اباسی شہید اسپتالوں میں امرجنسی نافذ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں آئشہ منزل کے قریب شاپنگ مال میں خوفناک آترزدگی اور فارم کی گدوں کی دکانوں میں لگنے والی ساگ نے دیگر دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دکانوں کے اوپر فلیکس بنے ہوئے ہیں امارت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش ابھی بھی کی جا رہی ہے جبکہ فائر برگیٹ کے مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لمحاں بلمحاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں